ٹنٹو نے جڑیا کی کہانی ٹنٹو نے جڑیا کی زندگی کے تین سالوں کا کھٹا میٹھا سفر ایک چھوٹی سی پیاری سے جڑیا تھی جس کی ہوبی تھی پینٹنگ وہ اکثر پینٹنگ کیا کرتی تھی الگ الگ طرح کی پینٹنگز بنایا کرتی تھی پینٹنگ کرنے اس کی پسندیدہ ہوبی اور فواہش تھی مگر جیسے ہی اسے پتا چلا کہ انسان یوٹیوب کے ذریعے پیسے کما سکتا ہے یوٹیوب میں ویڈیو اچھی اچھی ڈالگی چینل مونیٹائز کروا کے پیسے کما سکتا ہے ٹنٹو نے جڑیا سوچ میں پڑ گئی ٹنٹو نے جڑیا نے سوچا کیوں نہ میں بھی اپنی پینٹنگز یہ اچھی اچھی ویڈیوز بنا کے یوٹیوب میں ڈالا کروں اور اپنا چینل مونیٹائز کروا کے پیسے کما سکوں کہنے کو تو ٹنٹو نے جڑیا ایک بڑے محل جیسے گھر میں رہتی تھی مگر ٹنٹو نے جڑیا جس محل جیسے گھر میں رہتی تھی وہ اس کا اپنا نہ تھا وہ اس کے ابو کا نہ تھا اس محل جیسے گھر میں اس کے ابو کا تھوڑا سا حصہ تھا ٹنٹو نے جڑیا کا ایک بھائی تھا ککو وہ بڑا محنتی تھا اور ایک بڑا بھائی تھا جو کوئی کام نہیں کرتا تھا اسے آزاد رہنا پسند تھا وہ مشکلات پریشانیوں سے دور رہنا چاہتا تھا ٹنٹو نے جڑیا اپنے بھائی ککو اور اپنے ابو ٹنو کی مدد کرنا چاہتی تھی گھر میں افراد بہت زیادہ تھے مگر کمانے والا صرف ایک ککو تھا ٹنٹو نے جڑیا سوچتی ہے کہ وہ اپنے بھائی ککو کی مدد کرے گی اور پیسے کمائے گی ٹنٹو نے جڑیا نے پینٹنگز کی ویڈیو بنانی شروع کر دی اور ایک چینل پر مسلسل اگر تار اپنی پینٹنگز ڈالتی رہی مگر کوئی بھی اچھا ریسپانس نہیں ملا ایک دن ٹنٹو نے جڑیا نے اپنے موبائل میں دوسرا اکاؤنٹ لگایا وہاں ایک شورٹ ویڈیو اس کو نظر آئی وہ ویڈیو کافی وائرل جا رہی تھی اس نے اس ویڈیو کو ڈاؤنلوڈ کر لیا اور اپنے پینٹنگز کے چینل پر ڈالنے لگی اس طرح ٹنٹو نے جڑیا کے ویوز اچھے آنے لگے اس نے سوچا اب وہ یہی شورٹ ڈاؤنلوڈ کر کے ڈالا کرے گی اس نے ویسے ہی کیا مگر کچھ دن بعد کھر کے کام پر ٹنٹو نے جڑیا مصروف تھی اسی دوران ٹنٹو نے جڑیا کی چینل پر دین سٹرائکس ایک ساتھ پڑھ گئی جس کی وجہ سے ٹنٹو نے جڑیا کا چینل ہمیشہ کے لیے یوٹیوب نے ہٹا دیا کہنے کا مطلب تھا ٹرمینیٹ کر دیا ٹنٹو نے جڑیا نے جس کی ویڈیو اٹھائی تھی ڈاؤنلوڈ دی تھی اس نے اس کے چینل پر سٹرائک لگا دی ٹنٹو نے جڑیا نے جب دیکھا اس کا چینل نہیں کھل رہا ایرر آ رہا ہے وہ پریشان اداس ہو گئی اور سمجھ گئی اس کا چینل دھلیٹ ہو گیا ہے ٹنٹو نے جڑیا نے ہار نہیں مانی اور اس نے ایک اور چینل بنا لیا جس میں اس نے بچوں کو ڈرائن سکھانے کی کلاسس دینی شروع کی وقت گزرتا گیا مگر اس چینل سے بھی کوئی فائدہ نہ ملا ایک دن ٹنٹو نے چڑیا کے سامنے ایک وائرل کا ٹون ویڈیو آئی اس نے تھوڑی سے ایڈیٹنگ کر کے اسے ویڈیو کو اپنے چینل پر ڈال دیا وہ ویڈیو وائرل چلی گئی اس ویڈیو کے ذریعے اسے تین ہزار گھنٹے اور ایک ہزار سبسکرائبر مل گیا اس نے ایک اور ویڈیو ڈالی مگر اس سے کچھ اچھا رسپانس نہیں ملا تو ٹنٹو نے چڑیا نے اپنے لیپ ٹوپ میں ہی اپنی ویڈیوز چلانی شروع کر دی اس کے گھنٹے پورے ہونے والے تھے مگر اس نے اپنی ہی ویڈیو اپنے لیپ ٹوپ پر چلانی شروع کی یوٹیوب نے اس چیز کو دیکھا پہچانا اور اس کا چینل یہ بھی ڈیلیٹ کر دیا کیونکہ یوٹیوب اس طرح کسی کا چینل اصاب نہیں کرتا تو ٹنٹو نے چڑیا کے اس غلطے کی وجہ سے اس کا یہ چینل بھی ڈیلیٹ ہو گیا ٹنٹو نے چڑیا نے پھر سے محنت کی اس نے یوٹیوب کو پوری طرح سیکھا سمجھا اپنی غلطیوں کو پہچانا یوٹیوب کی پولیسیز کو پڑھا تب اس نے ٹنٹو نے پر ویڈیوز بنانے شروع کر دی اور اچھی اچھی کہانیاں بنا کے ڈالنے لگی لوگ اس کی ویڈیوز کو پسار کرتے گئے اور اسے سبسکرائب کرتے گئے جب بھی ٹنٹو نے چڑیا کوئی نئی ویڈیو اپنے چینل پر ڈالتی تو وہی لوگ سب سے پہلے اس کی ویڈیو کو دیکھیں لائک اور کومنٹ کر جاتے اور شیئر کر جاتے اس طرح ٹنٹو نے چڑیا نے بینہ کوئی غلطی کیے اپنا کارٹونز کا چینل مونٹائز کروا لیا اور اس سے سب ہی یوٹیوبرز کی طرح پیسے کمانے لگی ٹنٹو نے چڑیا بہت خوش تھی آخر اس نے جو چاہا حاصل کر لیا جو چاہا پا لیا ٹنٹو نے چڑیا کی زندگی کے اس کھٹے میڑے اور حسین سفر کا دی اینڈ ہو گیا اس سفر کا مطلب تھا ہمیں کوئی بھی چیز جلدی نہیں مل سکتی ہر چیز اپنے مقرر وقت پر ہی ملے گی اور آپ کو یہ سفر زندگی کا اچھا لگے تو چینل کو سبسکرائب لازمی کریں